آئیس اکتوبر دو ہزار بیس کے ہریانہ کرنٹ افیر جانیں گے اس ویڈیو میں آشا کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سنیل سٹار آئیکیو یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا سٹار آئیکیو پیڈی اف کے نام سے ٹیلیگرام چینل ہے پیڈی اف فائل اگر آپ کو اس لیکچر کی چاہیے تو آپ اس ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لینا کل آپ سے سوال پوچھا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بیکٹیریو لوجیکل فوڈ ٹیسٹنگ کٹ حال ہی میں کس یونیورسٹی نے بنائی ہے تو اس کیوستن کا صحیح انصر تھا پی اے یو یعنی کی پنجاب اگریکلچر یونیورسٹی یہ پنجاب کے لدھیانہ میں استطعت ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھ لیجئے گا آج کا پہلا کیوستن ہے کہ حال ہی میں گوبر سے لکڑی بنانے کی مسین کا انعورن کس جلے میں کیا گیا ہے گوبر سے لکڑی بنانے کی مسین جیسے کی گائیں کا گوبر ہے اس سے لکڑی بنائی جائے گی اور اس لکڑی کا پریوگ جو ہے وہ ہون سامگری کے اندر اور کے ساتھ میں دہا سنسکار جب ہوتا ہے تب بھی لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ اس لکڑی کا پریوگ کیا جائے گا یہ ابھی ریسینٹلی جو ہے ہریانہ کے پانیپت ڈسٹک کے اندر ایسی مسین کا انعورن کیا گیا ہے بھی آپشن جو ہے اس کیوستن کا ہمارا وہ بلکل ٹھیک رہے گا انر ویل کلب جو ہے اس کے دوارہ اس مسین کو بنایا گیا ہے اور اس مسین کا انعورن یہاں کی میر اونیت کور نے کیا ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا اچھا جکر پانیپت کا ہوا ہے تو پانیپت تین یدھ کے لیے فیمس ہے سب سے پہلا یدھ پندرہ سو چھبیس میں بابر اور ابراہیم لوڈی کا جس میں بابر جو ہے توپ کا پریوگ کیا تھا بابر نے اور ابراہیم لوڈی کو ہرایا تھا بھارت میں سرو پرثم توپ کا پریوگ بابر نے کیا تھا پندرہ سو چھبیس میں پانیپت کے پرثم یدھ کے دوارہ دوسرا پندرہ سو چھپن میں ہوا تھا اکبر دوارہ جیتا گیا تھا ایک ماتر ہندو شاسک جو کی مغل کال کے دوران تھے جو ہیمو تھے ان کو ہرایا گیا تھا تیسرا یدھ احمد شاہ عبدالی اور مراتھوں کے بیچ میں ہوا تھا جس میں احمد شاہ عبدالی جیتے تھے کالا امب نامک ستھان جو ہے وہ بھی پانیپت میں ہی ہے اور پانیپت میں انڈین آئل کی جو ایک ریفائنری ہے وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلا قسطن ہمارا کیا رہے گا سی ام منوہر لال آج آج یعنی 27 اکٹوبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے کس جلے میں ایک سو انہتر کروڑ سولہ لاکھ سات ہزار روپے کی لاغت سے بننے والی تیس پریوجناؤں کا ادھگھاتن یا سلیانس کریں گے یہ بہت اپورٹنٹ کسطن ہوتے ہیں ایسے والے اس میں سے دیکھو سولہ پریوجنہ جو ہے ان کا تو ادھگھاتن کیا جائے گا اور باقی کی پریوجناؤں کا سلیانس کیا جائے گا تو یہ کون سے جلے کی ہیں بھئی یہ ہے کیتھل جلے کی اے آپشن جو ہے اس کیسن کا ہمارا بلکل ٹھیک رہے گا مکھے منتری کریں گے اچھا اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی یاد رکھی گا آپ لوگ کی 62 کروڑ کے 20 پروجیکٹ تیار اور ہوں گے جس میں جو ہے 33 کیوی کے سب سٹیشن لگائے جانے کی امید ہے ہریانہ کے اندر اور یہ اتنی بڑی سنکھیا میں سب سٹیشن اگر لگیں گے تو ہریانہ میں بجلی کی سمشہیں جو ہے وہ دور ہوں گی اور لوگوں کو راحت بھی ملیں گی ٹھیک ہے روہ تک کے اندر بھی کروڑوں کی پریوجناؤں کا ادھگھاتن ہی ہونا ہے آج ہی کے دن آج 27 اکٹوبر کو کیا خاص اصار کیونکہ آج بھاجپا ججپا سرکار کا ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں روہ تک کی کس بیٹی کو انٹرنیشنل گرلز ایکسیلنسی اوورڈ ملا ہے تو روہ تک کی خوشی ہڈا کو جو ہے انٹرنیشنل گرلز ایکسیلنسی اوورڈ ملا ہے جو کی آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہی ہیں یہی ہے خوشی ہڈا یہ گولف کی کھلاڑی ہے ان کے پتا کا نام ہے کرنل وکاس ہڈا انہی سے ہی پریرنہ لے کے انہوں نے گولف کھیل میں کڑی محنت کرتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام روشن کیا ہے انہیں راسترپتی رامنات کووین سے راستریہ بال پرسکار 2020 سے بھی سامانت کیا جا چکا ہے اور دوسری بات ہے روہ تک کی یہ سانگی گاؤں کی رہنے والی ہیں اور روہ تک میں گولف کی کوچنگ نہ ملنے کی وجہ سے پچھلے سات سالوں سے دلی کے دوارکہ میں ما ریتو ہڈا کے ساتھ میں یہ نیمت ابھیاس کر رہی ہے ان کی کوچ کا نام ہے نونیتا لال یہ بھی بات آپ یاد کر سکتے ہیں اور انہیں ابھی حال ہی میں انتر راستی گولفر کے روپ میں انٹرنیشنل گرلز ایکسلنسی اوورڈ 2020 سے سامانت کیا گیا ہے ہسار میں ستھاپیت ہونے والے ائرپورٹ سے یاتا یات کی اچھ ستریہ سویدھاؤں کے ساتھ روزگار کی اپار سمبھاؤنائیں بھی پیدا ہوگی اس کے لیے کون سی یونیورسٹی شروع کرنے والی ہے ایرو سپیس انجنیرنگ سے جڑے ہوئے کورسز آپ سبی کو پتہ ہے کہ آج 27 اوکٹوبر کو ہسار ائرپورٹ کے اندر ہسار ائرپورٹ ایکسٹینشن کے لیے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال ہریانہ کے ڈپٹی سیم دشن چوٹالا اور کندری ناغری کنڈین منتری حردیب سنگ پوری جو ہے بھومی پوجن کریں گے یہاں پہ نائٹ لینڈنگ ہو سکے گی اس لیے کیٹ ٹو لائٹے بھی لگائی جائیں گی 20 کروڑ کی لاغت سے روزگار کی سمبھاؤنائیں اتپن کرنے کے لیے اسی ائرپورٹ کے بہت نزدیک ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جی جی یو یعنی کی گرو جمبیسور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اور اس یونیورسٹی کے اندر اگلے سال سے ایرو سپیس انجنیرنگ کے کورس جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں یہ گھوشنا کری کس نے ہے جی جی یو کے کلپتی پروفیسر ٹنکیشور کمار نے ایک بات اور بھی کہیے کہ اس پروگرام کے تیت جی جی یو ہسار میں انڈر گیزویٹ ایرو سپیس انجنیرنگ پروگرام میں داخل لینے والے دو سال پورے ہونے کے بعد میں ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی جو کی امریکہ میں ہے اس کے لیے بھی آویدن کر سکتا ہے جو سٹوڈنٹ ہے اس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ اس کو بہت سارے جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جوب کرنے کا موقع ملے گا جیسے فور ایرکرافٹ ہے روکٹ ہے مسائل ٹیکنیک ہے ان سبی کے اندر روزگار کی سمبھاؤنہ ہی پیدا ہو سکے گی اگر میں جکر جی جی یو کا کر رہا ہوں تو جی جی یو کی ستھاپنا انیس سو پچانمے میں ہوئی ہے ابھی ریسینٹلی انیس بیس اکٹوبر کو اس یونیورسٹی نے اپنے پچیس سال پورے کیے ہیں وی سی کا نام پروفیسر ٹنکیشور کمار ہے یہ بھی بات آپ یاد اکھئے گا ہریانا میں مکہ منطری کے پردھان سچیو کسے بنایا گیا ہے بہت اپورٹنٹ کیسن ہے ہریانا میں مکہ منطری کے پردھان سچیو وی امہ شنکر کو بنایا گیا ہے جو کی آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں یہی ہریانا کے مکہ منطری کے ابھی ریسینٹ بنے ہوئے پردھان سچیو اچھا یہ تو پردھان سچیو بنے ہیں تو اپ پردھان سچیو کون بنے ہیں امیت اگروال بنے ہیں اور یوگیندر چودری ہے جنہیں اترکت پردھان سچیو کے پد سے ہٹا کے جو ہے ریسورس موبیلائیزیشن سیل کے سلحہ کار پد پر نکت کیا گیا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں گلاکیسن ہمارا ہے اور بہت بہت ہی پورٹنٹ ہے یہ بھی کہ بجلی نگم کے سی ام ڈی سترو جیت کپور کو اب کس ویبھاگ میں پردھان سچیو لگائے گئے ہیں سترو جیت کپور کو بھستاچار مٹانے والے ویکتی کے روپ میں جانا جاتا ہے ان کے رہتے ہوئے بجلی ڈیپارٹمنٹ میں بہت ہی کم بھستاچار رہ گیا اور کے ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ پریاس کیا ہریانہ کے سبی گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کا اور ان کے اتھک پریاسوں سے مہرہ گاؤں جگمک گاؤں یوجنا سیرے بھی چڑھی اور دوسری بات ہے کہ ابھی پریون ویبھاگ یعنی کہ جو ہمارا ٹانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے بھستاچار کو کم کرنے کے لیے سترو جیت کپور کو پردھان سچیو بنایا گیا ہے پریون ویبھاگ کا اے آپشن جو ہے اس کیسن کا ہمارا وہ بلکل ٹھیک رہے گا جو کہ آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں یہی ہیں پردھان سچیو پریون ویبھاگ کے جو کی نئے بنے ہیں اچھا سر ان سے پہلے کون تھے پردھان سچیو اس کے پریون ویبھا کے ان کا نام تھا انوراگ رستوگی اور سترو جیت کپور نے بجلی ڈیپارٹمنٹ کے پردھان سچیو رہتے ہوئے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بجلی کرمچاریوں کی سرکشہ سے ریلیٹڈ جاگرکتہ فیلانے کے لیے سرکشہ دیوس منانے کی بھی شروعات کی ہے ابھی ریسینٹلی سپٹمبر دوہجار بیس کے اندر اچھا ایک کیسن من میں آیا کہ سر ابھی ورطمان میں بجلی نگم کے سی ام ڈی کسے بنا دیا گیا تو بجلی نگم کے ورطمان میں ایم ڈی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ششانک آنند کو یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا دو ہزار چھے بیچ کے آئی پیس عدی کاری ہیں ششانک آنند انہیں پربند دیشک جو ہے نکت کیا گیا ہے بہت ایپورٹنٹ ہے یہ بھی چلی آگے بڑھتے ہیں اگر لاکیوستن ہمارا ہے کہ آکاش وانی سے سیوہ نوبرت ہوئے اور پنجاب کانگریس مکھیلیہ میں بھی کارالیا سچیو کے روپ میں کارے کر چکے اور اب بیس سال سے ہریانہ کانگریس مکھیلیہ میں باتور کارالیا سچیو رہے جن کا حال ہی میں کرونا کے قارن ندن ہو گیا ہے ان کا نام کیا ہے تو دیکھئے گا کافی ساری اپلپ دیا ہے ان کے پاس میں آکاش وانی میں بھی کام کیا انہوں نے پنجاب کانگریس مکھیلیہ میں کارالیا سچیو رہے اور اب ریسینٹلی بیس سال لگا تار ہریانہ میں کانگریس مکھیلیہ میں بات اور سچیو کے روپ میں کام کیا اب ان کا کرونا کے قارن ندن ہو گیا ان کا نامہ مہندر سنگھ بھی آپشن جو ہے اس کیسن کا ہمارا بلکل ٹھیک رہے گا مہندر سنگھ ہندی پنجابی انگریجی اردو بھاساؤں کے گیاتا ہونے کے ساتھ پنجاب اور ہریانہ کی رازنیتی کی بھی گہری جو ہے وہ سمجھ رکھتے تھے اور دوسری بات ہے ان کا 86 ورس کی عمر میں ندن ہوا ہے ابھی ریسینٹلی ٹھیک ہے کانگریس کی عدیق سکوماری سیلجا نے بھی گہرا سوک ویکت کیا ہے ان کے مرنے پر کرونا پوجیٹیو ہونے کے قارن کافی لمبے ٹائم سے محالی کے ایک ہسپٹل میں یہ اپچارہ دھین تھے اب جو ہے اس دنیا میں یہ نہیں رہے آگے جاتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کارکرم نے چندیگڑ کے کس ویکتی کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی تپشہ اور تیاغ سے پردھان منتری خود بھی پرباویت ہے تھوڑ ٹائم پہلے آپ کو بتایا ہوگا میں نے کسان کمل سنگھ کا نام لیا تھا ہریانہ کے کسان کمل سنگھ کا نام لیا تھا پردھان منتری موڈی نے اپنے من کی بات میں ابھی ریسینٹلی چندیگڑ ہمیں ورطمان میں کام کر رہے ہیں ویسے یہ بھیوانی کے ہیں ہریانہ کے مول روپ سے ان کا نام لیا ہے اور ان کا نام ہے سندیپ کمار اے آپشن جو ہے اس کیسن کا بلکل ٹھیک ہے جو کہ آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں اب ان کا نام کیوں لیا ہے دیکھو سندیپ کی محنت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کھالی پین کی ریفیل آپا دکھو یوز کر کے پین کو فینک دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کھالی پین کی ریفیل مطلب کھالی پین کو اٹھاتے ہیں اس میں نئی ریفیل ڈالتے ہیں اور گری بچوں کو دے دیتے ہیں پین وہ بچوں کو کتابیں فری میں دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ایک فون اگر ان کو کوئی کرتا ہے کہ ان کو اپنا نمبر سارج نہیں کر رکھا ہے کوئی بھی ان کو فون کرتا ہے ان کے گھر پہ جو ہے فری میں کتابیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں یہ بیس ہزار ویدھارتیوں کا بھویشہ بنا چکے ہیں اب تک دو سو سے زیادہ سویں سویں کے ان سے جڑ چکے ہیں بہت سارے ٹیچرز ہیں وکیل ہیں بہت سارے ڈاکٹر وغیرہ ان سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سندیپ کمار مولتا ہے ہریانہ کے بھیوانی کے رہنے والے ہیں زیادہ پڑھائی تو نہیں کیے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے گریب بچوں کو پڑھانے کا کام یہ کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے فری میں ایک لائبری بھی بنائی ہوئی ہے ایسے ٹھیک ہے اور کتابیں وغیرہ بھی جو ہے یہ بچوں تک پہنچاتے ہیں موبائل نمبر اپنا دے رکھا ہے سب کو اوپن آئیز فاؤنڈیشن کے نام سے جو ہے ان کا ایک فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں تو چندیگڑ میں سی ای آرٹی نے آٹھویں سے بارویں تک ہر سال بارہ ہزار سکولرشپ دینے کی گھوشنا کی ہے سی ای آرٹی کے ڈی زی یعنی کی ڈائریکٹر جنرل کون ہے تو سی ای آرٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا نام ہے ڈاکٹر سرندر سنگھ بھائیہ جو کی آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہی ہیں اس کا فول فرم کی اثر سٹیٹ کانسل آف ایڈیوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ دوبارہ بتاتا ہوں سٹیٹ کانسل آف ریسرچ اینڈ ٹریننگ سیکٹر تھٹی ٹو چندیگڑ کے ہندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور وہاں پہ اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرندر سنگھ دہیہ کا کہنا ہے کہ سکول ستر پر پڑھنے والے آرٹھیک روپ سے کمجور بچوں کے لیے یہ سکولرشپ بہت لابکاری ہوگی چندیگڑ میں پچاسی سٹوڈنٹ کو نومی سے بارویں تک ہر سال بارہ ہزار اوپے سکولرشپ راسی دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے دوارہ دیکھیں گا اگر کسی کا بھی بچہ چندیگڑ میں آٹھویں کلاس میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یوں کہیے گا آٹھویں سے بارویں تک ہر سال بارہ ہزار اوپے سکولرشپ لینے کا ایک بہتر اوشر ہے سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ سی آرٹی دوارہ نیشنل مینس کم میریٹ سکولرشپ این ایم ایم ایسس کی پرکشہ سیڈل جاری کر دیا اور آنے والے ٹائم میں تیرہ دسمبر کو اس کا ایکزام ہوگا اور جو ہمارا سکشہ منترہ لے ہے اس کے دوارہ یہ سکولرشپ کے وہل انہی بچوں کو دی جائے گی جو آرثی کروپ سے جو ہیں وہ آپ کے گریب ہیں یا ان کے ماتا پتا کی جو سالانہ جو آئے ہیں وہ ڈیڑھ دو لاک کے آس پاس ہی ہے آگے بڑھتا ہوں راجے سکھولر جنہیں ریسینٹلی جو ہے واشنگٹن ڈی سی ورڈ بینک کے ایکزیکیٹو ڈائریکٹر بنایا گیا ہے ان کی اس تھان پر کس سینئر آئی ایس ادھیکاری کو سوچنا ایوام جن سمپرک تتہا بھاشا ویبھا کی اترکت مکھیا سچیو کی دوبارہ سے جیمہ داری دی گئی ہے تو دوبارہ سے جیمہ داری دی گئی ہے جن کا نام ہے دھیرہ کھنڈیل وال اے آپشن جو ہے اس کیسن کا ہمارا بلکل ٹھیک ہے جو کہ آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہی ہیں یہی ہیں سینئر آئی ایس ادھیکاری اور اسی کے ساتھ میں جو ہے راجے سرکار نے تیتی سے چونتیس ورسٹ آئی ایس ادھیکاریوں کا جو ہے تبادلہ کیا ہے گروگرام رہتک کرنال ہسار منڈل کے آئکت کو بھی بدل دیا گیا ہے یہ آئکت اور توٹل جو ادھیکاری ہے ان کے لیے کل کی ویڈیو میں آپ کو ایک الگ سے کیسن مل جائے گا یہ بھی بات آپ تھوڑا یاد کر لینا اور میں کل آپ کو یہ چونتیس ادھیکاریوں کے بارے میں بتا دوں ان کو کون کو ان سے ڈپارٹمنٹ ملے ہیں ٹھیک ہے چلیے اسی کے ساتھ میں یہ لیکچر سماپت ہوتا ہے آپ کے لیے کیسن ہے آج کی ہریانہ کے کس بیٹے کو انڈیا بک آف ریکوڈ نے ینگسٹ نیوی آرٹیسٹ 2019 سے سمانت کیا راکیس مور آدھی پیرے پیرے کو اور ساحل لین یا ان میں سے کوئی نہیں بتائیے وستار سے اس کے بارے میں دھنیواد ہستے رہنا مسکراتے رہنا سٹے ہیپی سٹے ہیلڈی